بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں آج سے ہم مختلف طریقے سے پڑھنا شروع کریں گے آج مجھے ایک بہت اچھی کتاب ملی ہے فارسی گرہمر کی گرہمر کو فارسی زبان میں دستور کہا جاتا ہے تو دستور زبان فارسی اور اس میں بہت اچھے جملے بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں تو اس کا ایک صفحہ جو ہے وہ میں سکرین پہ شیئر کیا کروں گا اور اس صفحے کو پھر ہم ذرا اس پہ غور کیا کریں گے آپ اپنی کاپی پہ اپنی دفتر پہ یہ لکھا کریں گے چیزیں اچھے طریقے سے تو ہم زیادہ ٹیکنیکل انشاءاللہ اس میں جا رہے ہیں زبان کو سیکھنے کی طرف اور اس میں جو گرہمر جب ہم پڑھتے ہیں یا دستور پڑھتے ہیں تو بہت ساری استلاحات یعنی ٹرمز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں گے ہم ٹرمز کی بحث میں نہیں پڑھیں گے ہمارا مقصد جو ہے وہ سیدھے طریقے سے زبان کو سیکھنے ہم اس کی مثالوں پہ غور کریں گے اس کے استعمال پہ غور کریں گے تو آج جو صفحہ ہمارے سامنے ہے اس پہ ذرا غور کرتے ہیں اسے ذرا پڑھتے ہیں تو یہ وہی رول ہے وہی دستور زبان کا حصہ ہے جو ہم نے پچھلی مرتبہ کر لیا تھا لیکن ہم اسے ذرا دہر آ رہے ہیں اس بات کو تو جملے ہمارے سامنے ہیں جملوں کو پڑھتے ہیں کتاب من روی میزست روی جو ہے یہ حرف جر ہے یعنی پریپوزیشن ہے اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں آن دا بک is آن دی ٹیبل تو کتاب من روی میزست اور پھر کتاب تو روی میزست تمہاری کتاب یور بک پھر کتاب او روی میزست کتاب ما روی میزست ہماری کتاب میز پر ہے کتاب شما روی میزست کتاب آنہا روی میزست اور پھر اب انہیں اس کو دوسری درہ سے لکھتا ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ کتابم روی میزست میری کتاب my book is آن دی ٹیبل کتابت روی میزست تمہاری کتاب میز پر ہے کتابش روی میزست کتاب مان روی میزست کتاب تان روی میزست کتاب شان روی میزست اور پھر وہ نیچے لکھا بھی ہے کہ کتاب من جو ہے اس کا مطلب ہے کتابم اور یہ انگلیش میں لکھا ہے my book کتاب تو کتابت your book singular کے لئے ایک بندے کے لئے کتاب او یا کتابش his book اور her book اس کی کتاب کتاب ماں یا کتاب من our book ہماری کتاب کتاب شما بھی کہہ سکتے ہیں اور کتاب تان بھی کہہ سکتے ہیں your book یعنی جب زیادہ لوگ سامنے ہو آپ کے تو آپ نے کہنا ہے کہ your book تم سب کی کتاب کتاب آنہا یا کتاب شان their book ان کی کتاب اور پھر اب ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے table سے بنائے ہوئے اس کی ہم جو term ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم صرف اس پہ غور کرتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ کیسے بنائے کتاب پلس میم جو ہے اور اس سے پہلے زبر لگائی ہے تو کتابم بنا پھر کتابت کتابش کتاب امان کتاب تان کتاب شان تو اس کو ذرا اچھے طریقے سے آپ لکھ لیں اور دہرال لیں اس کو پھر ہم یہاں ایک اور بات بھی پڑھ رہے ہیں آگے چل کے انہوں نے ایک rule انگلش میں لکھا ہے اگر آپ اس کو پڑھیں سمجھیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس کو میں آپ کو سمپل یہ بتاتا ہوں کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی یا جو ہے آپ کو پتہ رہے ہیں بڑی یا جو ہے یہ ایران کی جو فارسی ہے اس میں بڑی یا نہیں ہے بڑی یہ جو ہوتی ہے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے البتہ افغانستان کی فارسی میں جو ہے وہ لوگ لکھتے ہیں اس طریقے سے تو ہم چونکہ ایران والی فارسی کو فالو کر رہے ہیں تو چھوٹی یا اگر آخر میں آجے یا علف آجے یا واو آجے یا بڑی یا بھی آجے ایک ہی لفظ ہوتا ہے وہ تو چھوٹی یا یا آجے کسی لفظ کے آخر میں یا واو آجے یا علف آجے ان میں سے کوئی حرف پہ اگر کوئی لفظ ختم ہو رہا ہو مثال اس کے لیتے ہیں کہ مثال قدر پہ پا پا کہتے ہیں پاؤں کو پے علف پا پا کا مطلب ہے پاؤں تو دست و پا جیسے کہا جاتا ہے دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور پا کہتے ہیں پاؤں کو دست و پا تو یہ علف پہ ختم ہو رہا ہے پا اسی طرح جیسے مو مو جو ہے یہ کہا جاتا ہے بالوں کو مو مو یہ مبارک تو اسی طرح جو ہے خانے خانے جو ہے وہ گھر کو کہا جاتا ہے خانے لکھا اس طرح جاتا ہے جیسے اردو میں ہم خانہ لکھتے ہیں خانہ تو پڑھتے ہیں اس کو فارسی میں خانے خیلف خا نون اور حے خانے یہ اس سے بھی اگلے صفحے پر مل جگہ آپ کو خانے اسی طرح سندلی یعنی کرسی سندلی جو ہے اس کے آخر میں یہ آ رہی ہے تو اگر آخر کسی لفظ کے آخر میں اگر تین حرف میں نے بتایا ہے کون کون سے علف واو یا یاد رہے گا آپ کو علف واو اور یا اگر کسی لفظ کے آخر میں یہ تین حرف آئیں تو پھر جب ہم ان کے ساتھ یہ اٹیج کرتے ہیں یعنی میم تے اور شین وغیرہ جیسے کتابم میں میم اٹیج کیا کتابت میں تے اٹیج کیا کتابش میں شین اٹیج کیا تو وہاں پہ ہمیں بیچ میں کچھ بعض اوقات یا لگانی پڑتی یا مثال کے طور پہ پا جو ہے پا کا مطلب پاؤں اب اگر آپ نے کہنا ہے میرا پاؤں اور آپ میم ساتھ لگائیں جیسے کتاب میں کتابم بن گیا میری کتاب تو پا میں پام نہیں کہنا آپ نے بیچ میں یا بھی اٹ ہوگی یہ بنے گا پا یم پا یم میرا پاؤں مائی فٹ پا یم ٹھیک ہے پام کی جگہ پہ یعنی پا کا مطلب پاؤں اور میم آپ نے ایڈ کرنا تھا میرا پاؤں بنانے کے لیے تو بیچ میں یا جو ہے اب آئے گی چونکہ علیف پہ ختم ہو رہا ہے اسی طرح پا یت تمہارا پاؤں اس صفحے بھی آپ کو ملے گا پھر پا یش اس کا پاؤں his اور ہر فٹ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ اسی صفحے پہ مو کی مثال دیوی ہے مو مو کا مطلب بال مو یم میرا میرا بال اور مائی ہیئر مو یت تمہارے بال مو یش جو ہے وہ اس کا بال اور پھر اگلے صفحے پہ ہم جائیں تو پا کی مثال ہم کانٹینجو رکھیں گے تو پا کے ساتھ اب ہم نے مان لگانا ہے تو پائے مان یہ بیچ میں آٹھ ہوگی پائے مان ہمارا پاؤں پائے تان تمہارا پاؤں پائے شان ان کا پاؤں دیر فٹ اسی طرح ہم سندلی کی مثال لیتے ہیں سندلی اس کا مطلب ہے کرسی چیئر تو سندلی کے ساتھ اب ہم اگر میم لگائیں یعنی میری کرسی بنانے کے لیے تو سندلیم بن جائے گا تو یہ سندلیم ویسے تو سندلیم میں جو ہے وہ یا ہے لیکن اس یا پہ پھر زبر لگے گی وہ واضح ہو جائے گی بلکل اور ایک اٹھا لکھا جائے گا جیسے کہ اس کتاب پہ آپ دیکھ رہے ہیں سندلیم میری کرسی سندلیت تمہاری کرسی سندلیش اس کی کرسی سندلیمان ہماری کرسی سندلی سندلیتان تم سب کی کرسی سندلیشان یا بلکہ سندلیشان میرے خیال میں اس کو اپڑیں گے سندلیشان ان کی کرسی اب یہاں خانے پہ آپ غور کیجئے یعنی خانے جس کا مطلب ہے گھر یہاں پہ جو ہے وہ یہ کا اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ علف کا اضافہ ہو رہا ہے پہلے تو ہم نے یا کا اضافہ پڑھا ہے نا کہ یا کا اضافہ کرنا ہے لیکن ہے پہ اگر ختم ہو رہا ہو اس طرح کی جو ہے ہوتی ہے خانے تو اس میں خانے ام میرا گھر خانے ات تمہارا گھر خانے اش اس کا گھر خانے آگے سمپل اس میں کوئی فرق نہیں ہے خانے مان خانے تان خانے شان ہمارا گھر تم سب کا گھر اور ان کا گھر تو یہ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوا اس کتاب میں کولوکیل یعنی جو بول چال کی فارسی ہے اس کے مطالق بھی ہے لیکن وہ ہمارے اس کورس میں ہم نے کولوکیل فارسی کو شامل نہیں کیا ہم جو صحیح تحریری رسمی اور کلیسیکل فارسی ہے وہی ہمارے اس کورس کا حصہ ہے مقصد ہے تو اس لئے اس کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے بہت شکریہ خدا حافظ